نیشنل انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے بائیڈن امریکی صدہ جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں کوئی بھی بات چیز صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہما اس تمام یرغ مالیوں کو رہا کرے پوچین کو دل کا دورہ پڑا بیڈروپ میں فرش پر پائے گئے سیکیورٹی حلکاروں نے شور اور صدر کے فرش سے ٹکرانے کی آواز سنی جنوبی غزہ پٹی کے خان یونسٹان میں اسرائیلی فضائی حملے کے بعد تبا شدہ مکان کے ملبے سے فلسطینی ناش نکالی گئی منگل کو موصلہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے غزہ پٹی میں جگہ جگہ وقوہ وقوہ سے فضائی حملے جاری رکھے جن کے نتیجے میں بے شمار مکانات ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے ہلاکتوں اور زقمیوں کی تیدہ شمار کرنا مشکل ہے فلسطینیوں کیلئے روزانہ کی بس یہی سرگرمی ہو گئی ہے کہ صبح سے رات تک ملبے سے اپنوں کی ناش نکالتے رہے اور ان کی تجہیز وہ تکفین انجام دی جائے فلسطینیوں کی تتفین کے لیے اب جگہ ملنا تک مشکل پڑ گئی ہے امریکہ میں کوہرے سے ہاتھ سے 158 کاریاں ٹکرا گئی 7 ہلاک پرانے آپریٹنگ سسٹم پر اب وارٹسپ تو نہیں چلے گا انسٹینٹ مینیجنگ پلیٹ فارم وارٹسپ نے آج 24 اکٹوبر سے کچھ سمارٹ فونز کے سپورٹ بند کرنا کر دیا اس فہرست میں 18 سمارٹ فونز شامل ہیں جو پرانے آپریٹنگ سسٹم پر چلتے ہیں اسرائیل کی فوج حکمت عملی کا الٹا ردیعمل ہو سکتا ہے اوباما نے کیا خبردار خوراک پانی اور بجلی منخطہ کرنے کے فیصلے سے انسانی بہران کے مزید متاثر ہونے کا خطرہ سابق امریکی صدر وزیر اعظم نیتین یاہو اور اسرائیلی فوج میں اختلافات وزیر دفعہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ تین وزرہ کا مصطفیہ ہونے پر غور اسرائیل کے قضا پر حملوں کے خلاف دہلی کے جنترمنتر پر احتجاج پولیس اور راپڈ ایکشن فوس نے ایک احتجاجی کو حراست میں لیا چیف منسٹر کی انتخابی میں ہم کے شیڈل میں معاملی تبدیل بارہ دن میں چھتی جلسوں سے خطاب نو نومبر کو گجویل اور کامارڈیر سے پرچا نامزدگی داخل کریں گے شہر میں سونے کی خیمتیں آلہ ترین سطح تک پہنچ گئی چوبیس خراس سونہ فی تولہ باہس سٹھ ہزار پانس سو ستہ روپے اور باویس خراس فی تولہ ستہ ون ہزار نو سو پچاس روپے ہو گیا عوام کارکنو موجودہ سبو سابقہ کارپوریٹرز کی ممتاز خان کو تائید انتخابات میں حصہ لینے کا مشورہ کامیاب بنانے کا وعدہ کئی سیاسی خیدین کے ربط ہیدراباد میں گلفڑے کے کیسز میں اضافہ گزشتہ پندرہ دن سے روزانہ کا مسکم ایک کیس کی اطلاع گنجان آبادی کے بعض کیسز میں اضافہ دہلی میں آج کانگریس سنٹرل الیکشن کامیٹی کا اجلاس دوسری فہرست کا امکان چھبیس اور ستہویس اکٹوبر کو خائدین کا اجلاح کا دورہ اٹھاویس اکٹوبر سے بس یاترہ کا آغاز اکتیس اکٹوبر کوپریان کا گاندی کا دورہ